خدا نے کہا اس کا مطلب ہے جاندار بنانے کے لئے کس سے بات کی گئی پانی سے بات کی گئی کلام میں لکھ ہے پانی نے بکسرت جاندارے کو پیدا کیا اور اس کے بعد جب ہماری باری آئی تو لکھ ہے او ہم انسان کو یہ بہت بڑا ریولیشن ہے ہمارے لئے اگر خدا کہتے آدم کا بھتلا زمین بنا کے کھڑا کر دے تو دیفنیلی زمین نے کھڑا کر دینا تھا مگر یہ محبت یہ الہام ہمارے لئے قائم تھا جب حضرت انسان کی باری آئی تو کہا او ہم انسان کو انسان کو بنایا گیا آپ کو پتہ ہے آپ کسی پوتے کو زمین سے اکھانے وہ مر جائے گا کیونکہ اس کی بیسک سے ہے وہ زمین ہے کیونکہ کلام میں لکھا زمین سے کہا کہ پوتے اکھائیں آپ کسی پانی کو پانی میں سے کسی مچھلی کو نکالیں وہ بھی مر جائے گی کیونکہ لکھا ہے پانی باکسرت جانداروں کو بیالا جائے گی جنہوں اگر آپ خداون میں سے نکل گئے تو آپ بھی مر جائیں گے لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھ سے جائے گی وگر اس خوانی میں ایک موڑ آتا ہے کلام میں لکھا ہے جو ہوئی لوگ ہیں وہ قرق ہیں ہوئی سارے گھر جا کر اکترے ہوئے مکن کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ حکومتوں والی کچھا کر کہتے ہیں سنو تمہیں پتہ ہے یشوا کی لڑائی کا وہ مات دیتا ہے تمہیں پتہ ہے ان کے خدا کا وہ بڑو خداون کے حضور کو ماتنے لگے وہ کہنے لگے شاہد انہوں نے انہیوار یکنوں کو مات رہا ہے مگر ایک بات ہم تمہیں بتائیں انہوں نے کتھا ہوئی کہ امبیسٹر سفیر کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ اہد باندھ لیتے آنا اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ سمجھ گئے جس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اہد باندھ لیتے ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی ہمارے سامنے یہ نہیں ہوئے کا حیال ہے مگر راہب کو مارا گیا جی بولے راہب کو مارا گیا اہد کے ذریعے خدا نے اسے بچا لیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ اہد بانے گئے کلام میں لکھا ہے ذرا کہ ہم سو سنیں یہ رات کو اپنے کپڑے بدلتے ہیں چیز کر لیتے ہیں اپنے پاؤں میں پرانی جھوٹیاں پہنتے ہیں اپنے ٹفل بانکس لیتے ہیں ان میں پھپونگی والی روزیاں لیتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ مشکے جس میں آپ پرانے بچوں کو نہیں بہتا ہوگا مشکی ہوا کرتے تھے پہلے جو پانی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے لوگوں کو مشکے بھی پرانی ہیں کپڑوں کے اوپر بیٹھے اور چلتے چلتے تڑھان کے اندر آنکھ کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کیا کپڑے پرانے پاں کو کھیل لیے مشکے پرانی روٹی پرنی والی اور میں بھی ایسی لیتے ہو ناکھا سو اور کپڑے پر لگے کپڑے بڑا رہے دھتے ہارے چھاں تو چھاں کے اندر پہنچوں تو چھاں کے اندر اسرائیلی بزنگوں نے کہا ہم کون ہے تو کہنے لگے ہم بڑی بھور مل سے آئے میں لکھا ہوا ہے بزرگوں نے کہا ہم کون ہے تو انہوں نے کہا ہم بڑی بھور مل سے آئے ہم نے توڑے خلال کرتے ہیں ایم سیل گوڑ کو مانتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اہد باندھنے آئے کیا اہد باندھنے تم نے کہا اہد یہ ہے کہ جب ہمارا شہر بتا کرونا ہماری قوم کو کچھ نہیں کہنا تمہیں یہ ٹھیک ہے مگر یہ بات یشوہ کے بات گئی بزرگ یشوہ یہ کچھ اندر آئے ہیں کسی مولک سے ایک بندہ کہتا نہیں نہیں تم ہمارے یہی کہیں سے آئے ہو کہتے ہیں جنارہ آپ ہم خانوں میں ہماری چوتیاں دیکھیں ٹھوٹی ہوئی ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں مشکے ٹھوٹ گئے سفر کر کر گئے ہم نے یہاں کی خدا کرتا ہم ڈڑ گئے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ اہد باندھیں کہ ہمارے شہر بتا کریں گے ہمارے ملک کے اندر آئے گے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے انہوں نے کہا اچھا بات سنو ہمارے درمیان اہد باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور اس کو ہم نمک کا اہد بولتے ہیں اس کے بعد ہم کسی سے نمک حرامی نہیں کرتے سمجھ گئے آپ کسی کو کھانا کھانا روٹی کھانا اپریل نے باندھیں باقی نہیں کرتا ہمیں اب ہو جاتی ہے یعنی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ انہوں نے خدا کو بھی پوچھا کہ خدا بان یہ اہد ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اہد تو ہم کیوں کریں بغیر خدا کے پوچھے درمیان میں کھانا رکھا گیا ہے انہوں نے بھی کھایا اسرائیلیوں نے بھی کھایا قلاب میں لکھا ران پر ہاتھ رکھتی قسم بکھا دی کہ ہم جب تمہارے شہر میں آئیں گے ہوئیوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا بات ہے اب اس کو یاد رکھیں قلاب میں لکھے یہ واپس اپنے خیموں میں گئے بزرگوں کو پتا چلا یہ کسی دور مرخ سے نہیں آئی ہے یہ فسادوں نے برخ چلائی ہے انہوں نے ہمیں وہ باغر بنا دیا انہوں نے بنا دیا اب کیا کیا دائے انہوں نے کہا مارے کھانچے کہ آپ ہم نے ختم دہ دے گئے بزرگوں نے کہا اب اہتا نہیں ہو سکتا اب کیا ہو گیا ہے اب اہد ہو گیا ہے آپ تم زمین پر جب بتا قبل سنتا ہے تم نے ان کا دفاع کر رہا ہے آپ نے تم کو اس گھر سے دے تو پھرے پریشان ہوئے اب کیا لیا جائے یشوہ کو بتا دیا یشوہ نے تمیت کہنچی میں خدا کو کہتا ہے میں ختم پر دوں یا خدا نے کہا لیا اب اہسانی ہوگا پہلے حسن ڈھا اب آپ اہد میں آپ نمت غرابی کی تو میری بھی بیزتی ہے تمہاری بھی بیزتی ہے تو لوگ مجھا کہیں گے کہ یہ یہاں اہد پر قائم نہیں رہتا میں جنا دو سے سنی نہیں گا یہودیوں میں اہد باندھنے کے کارا طریقے تھی پہلا یہ تھا کہ وہ اپنا کوت کسی کو اتار کر دیتی تھی اس کا مجھب ہے اپنی شخصیت کسی کو دینا کلام میں لکھا ہے یہ جو یونکہ تھا اس نے اپنی کماہ دعوت کو دی اس کا مجھب ہے آج کے بعد میں میں نہیں اور دو تو نہیں جنو جب ہم خداون کے اہد کے اندر آئے تو ہمارا گندہ پدکاریوں والا لباس اس نے پہنا اور ہمارے لئے کہا جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ ملے اور کلام میں لکھا ہے میں تمہیں نجات کے کپڑے یا راستبازی کے کپڑے قوتھ آف رائچسنس پہناتا ہوں دوسرا طریقہ ہوتا تھا اپنا کمر باندھ بچوں کو بٹھا لیں پلیجل کو بٹھائیں باتیں بٹھا لیں جو اس کی بیٹی ہے بٹھائیں اس کو سنیے گا تو دوسرا طریقہ تھا اپنا کمر باندھ کمر باندھ کے لئے ہفرار رکھے ہوتے تھے یعنی جو اپنا کمر باندھ کشی کو دیا جاتا تھا اس کے پتہ بھی یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد میرے دشمن میرے وہ تیرے Daha تیرے دشمن میرے دشمن جب ہم خدا کے ساتھ اہد کے اندر آئے آپ کو پتے ہمارے دشمن اکسی ہے ہمارا کچھ اکسی ہیں جو بے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے بولیں صاری ہمارا سب سے بڑا دشمن موت تھا یسیو کا سب سے بڑا دشمن اولیس ہمارا نہیں ہوں سمجھ آئیے یسو کا وہ دشمن ہے ہمارا دشمن پاک دشمن ہے پلیس بھی کسی جو دمائے دشمن ہے آجاب ہم کلام کے مطابق اس کے اہد کے اندر آئے ہیں تو اپسیو میں کیا لکھا ہے خدا مند کے سب اتھیار وہاں یہ نہیں لکھا اپنے اتھیار باندھوں کیونکہ جب آپ کی کمر ایکسچینج ہو جاتی ہے کمر باندھوں اتھیار ایکسچینج ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہمیں بار بار کلا گے ابلیس کا مقابلہ کرو ابلیس کا آپ کو پتہ ہے خدا مند یسو کا اور ابلیس کا کوئی مقابلہ ہے جی ہے جی وہ تو ایک سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیں لڑائی اکسن ہماری ہے مارنا ہم نہیں ہے اس کو اچھا تیسرا طریقہ ہوتا تھا جانور کاٹنا اور دنمیان میں سے گزرنا چوتھا طریقہ ہوتا تھا ہاتھ اٹھانا یہ شایہ میں لکھا ہے اس نے اپنا دینہ اور ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی ہے یعنی ہاتھ اٹھانا آہد کی علامت ہے اس کے بعد اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کے شیکن کرنا یعنی ہاتھ پر کٹ لگا کے ایسے شیکن کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کسی وائن کے اندر دو تیل اپنے خون کے کترے ڈال دے دونوں ڈال دے اور اس وائن کو پیتے تھے یہ بھی کوئی اہد کا طریقہ تھا اور اس کے بعد تھا اپنے جسم پر نشان لگا یہ ان کی تفصیل بڑی لمبی ہے اس کے بعد تھا گواہوں کے سامنے اپنے شرائط پر اور اس کے بعد کھانا کھانا اور بڑا سا درخت لگا کے اہد کرنا اور بڑا بیٹا اپنے گھر کا ایکسچینج کر دی ان کی تفصیل خداون کے بیٹے یسو مسیح پر پوری ہو دیا آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہم کا بیٹا لیا گیا سمجھ لیں مریبات اور یسو مسیح پلوٹھا بیٹا دیا گیا نام ایکسچینج ہوتے تھے ابراہم کا نام جب ایکسچینج ہوا لوگ یہ ہوا کا نام لے کر دعا کرتے تھے مگر اہد کے بعد لوگوں نے کہا ابراہم کا خدا یسو مسیح کا نام چیز ہوا وہ ابن خدا تھا ابن آدم بنا یہ بڑی ان کی ڈیٹیل ہے اور وہ ایک آخری طریقہ تھا اپنے پاؤں سے جنتی اتار کر بھی کسی کو دے دیتے تھے یہ بھی ایک اہد باندھنے کا طریقہ تھا پھر بھی کبھی کاموننٹس والوٹی پر بات کریں گے اچھا سن لیں گا جب یہ معاملہ ہوا یشوہ نبی ان کے خیاموں کے اندر پہنچے یشوہ نے کہا بھئی تم نے ہمارے ساتھ کیا دھوکا تم نے کیا جو میں سا وہ باہر آگر کہہ دے بھئی پرابلم یہ تھی ہم دھر گئے تھے بس اور گال کو نہیں ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کو آپ کے کاموں کو ہم دھر گئے بس اسی لیے آبائے تھے یشوہ نے کہا آپ کیا چیزیں ہیں تمہارے سا یشوہ نے کہا آپ مشیروں سے مشاورت کی کہا اچھا سنیو آج کے بعد تم ہمارے غلام ہوگے غلام ہوگے اور نسل پر نسل بناب ہوگے خاتم ہوگے ہمارے دوں کہا ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی کہا تقاضہ جی آپ نے کانچھ دباؤ کانچھ دباؤ لیتے ہیں کانچھ دباؤ دیئے گئے کہا دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم آدھے بھندے ہمارے مشیر بن جاؤ یعنی تم نے ہمارے لیے پانی لے آنا ہے کیونکہ ہم یہ ہمیں خدا کے آگے کربانیاں جڑھا لیے بڑا بیانڈز ہوگا ہے بیانڈز ہوگا ہے اور پھر ہمارے لیے لہذا اللہ شخصی میں اور ہمارے لیے خواہ محصوف کیا کرو تھا ٹھیک ہے تیسرا کام یہ ہے آدھی پانکم میں سے لکڑ ہارے بند یعنی پہاڑوں سے ہمارے لیے لکڑیاں لیا کرنا کیونکہ ہم جو ہے کربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے لکڑوں کے کہا جیسے ٹھیک ہے یہ احد ہو گیا یشوا ان کے ساتھ واپس تچال کے اندر آ گیا اب یہ محاملہ چلا گیا کلام میں لکھا ہے یہ محاملہ چلا تو پانچ بادشاہوں نے کہا یہ خریوں نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ یہ میٹنگ کے اندر ہمارے ساتھ تھے اب یہ لینے ہو گئے اور یوں جا کے ان کے ساتھ کھنے ہو گئے یہ مانتے تھے سورہ دیوتا کو چند دیوتا کو اور ایک ان کا خندر گور تھا اسی یہ تفہم دیوتا کہتے تھے اور آپ سب کو بتا دوں یہ سندے ہے یہ سورہ دیوتا کا دن منڈے دون تیرتا کا دن اور فرائید فریحہ دیوی کا دن یہ دینیوں کے دن جنانیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں یعنی یہ ان کو مانتے تھے کلام میں لکھا ہے پانچ بادشاہوں نے کہا خریوں نے دھوکا کیا ہے آپ پہلے ہم پانچ ملک جو ہے وہ خریوں کو پارے گے اور پانچ بے یشوا کو دے گئے کلام میں لکھا انہوں نے تلوان پھینچی اور آخر خریوں پر حملہ کر دیا خریوں کو اور ملک مور کر گلانے لگے ہوئی آنے سے مقاملہ پر لگے کلام میں لکھا ہے شام ہو گئی اور جب کا جو ہے وہ ریخ پکا دی پھر دنیا میں دھنے کے پر پر ہی جاتی ہے رات کو کوئی سرکاری ادھارہ کام نہیں کرتے کلام میں لکھا ہوا یہ پیٹھ میں انہوں نے رات کو جو ہے وہ قصد بے دے یشوا کے پاس کہا یشوا پانچ ملکوں نے حملہ کر دی ہمارے اوپر اور آن ہمیں بتا یشوا خدا ان کے پاس گئے کہ خدا میں کیا کرو خدا نے کہا کول قسم کھائی ہوئی گا وہ افراد کے انہیں ہیں تو انہوں نے لکھا لیا ہے یہ بہت جانو ہے کلام میں لکھا ہے یشوا نے پلوانے دیکھا لے اور کول پورچ مالشاہوں پر کواں گول دیا اور ان کو مرنا شروع کر دیا یہ چاہر کلال میں لکھا ہے اور جانو کے اندرہے لے کلال میں ایک بہار تھا ان کی طرف قیلوں تھا اور ان کی طرف جانو تھا کلام میں لکھا لے انہوں نے مرنا شروع کر دیا لوگ مرنے لگے پانچ مالشاہوں کو ان کی ساری ہتھیوں یہ پوسیوں کو جیسے ہی وہ بارنے لگے اور ایسیوں کو جھوچو بندہ ہتھی تردہ یہ ہوئیوں کو مار دے جائے کلام میں لکھا ہے ایک وقت میں بہاتفان کا سماہ بن گیا اور سارے بادشاہ اپنے کتنے چھکا کر گا دیا اے کھنگر گئے ہمیں بچھا گئے ہمیں بھا کر دو چھڑھا گئے وہ کہنے لگے اے اسرائیلیوں کو لے پناہ دے جائے گئے خلاف اتفانوں کا دیل دا آ گیا ہے تو مستفان کی شد میں کھنگر گئے کلام میں لکھا ہے آسمانوں سے بڑے بڑے اولے آئیں اور ان پادشاہوں کے اوپر گرے خدا نے کہا توفان میں پہ جتا ہوں توفان میری پادل میری ہوایں میری آدھیاں میری پچھلیاں میرے غزاموں سب کھ رکھتی ہیں کوئی توفان دیل دا رہے ہیں اگر کن خدا ہے تو وہ شخواں پاک خدا ہے ہلیلویہ اور کھنٹی دیل دیلی ہے لوگ بڑا بہتوش ہوئے کام ان کو مارتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ چودوی کا چاند پوری آبت میں پرچھا گیا ہے یہ کبھی کبھی چود کو دیکھے ان کے ایک مقتصف کا رات کہتے ہیں جب چاند اور سورت اکتے نظر آئے ان کے لئے وہ لمحہ کا فرکت لمحہ ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے یشوہ درویت میں کھلا ہوا اور ادھر سے چاند گھومنے لگا اور شیخ سنے لگا یعنی چاند گھومنے کا سب کھتے قوم لگے ہی ہے اور چاند گھومنے آئے شیخ سنے آئے چاند بھی بہتا ہے اور چاند اور سورت بھولے اکتے نظر آنے لگے وہ لوگوں نے شکر بزاری کی آئے ہمارے دروتہ آگئے اب یہ بچاند گے ہمیں اور وہ پکارنے لگے سورت دیر کا دلو جب ایمون پر ہے کہ ایک تفیروں کے دل دلے بچاند نہیں اے چاند تجھو یعنون پر ہے تم ہمارا خدا ہے تم دولوں اکتے اکھڑے ہوئے ہو ہیللویہ آئے اور ہمیں بچائے یہ پکارنے لگے یا چاند ہمیں بچا اے سورت ہمیں بچا مگر خدا کا بندہ یہ شکرہ ہویا کام کی انتقام لے رہی ہے وہ یہ کو بچایا جا رہا ہے ہتیمہ بھول یہ یبوشیہ کو مارا جا رہا ہے انہیں چاند اپنی اگر تاپ سے دھوپے لگے سورت چندے لگے انہوں نے پکارنے شروع کر دیا اے چاند ہمیں بچا اے سورت ہمیں بچا مگر خدا کے پندہ نے اپنا دہنا ہاتھ رند گیا اور کہا ہوں سورت کنا دیے چھنے ہمیں پر اور اے چاند ہمیں بچا دیے اے لوگ کے روپے دھوپے لگے لوگ دھرنے لگے اور کہنے لگے بھائی کو کون ہو کہ ہمارے تہلتائیوں کو دھر نے کھما دیا انہوں نے کہا سمجھے یہ کوئی تھیم کا نہیں ہے یہ یعور پاک خدا نے بنائے ہیں اور یہ امدام میں سے نکل کر ان کو عمر وہ بچھنی دے گا ہے اپنے چہرے کے ساتھ دینا ہے یہ ہٹانے لیے بنائے لے ہیں لیکن کہ یہ ہم ان کو عمرے تجھے یہ ہمارے خادم ہے ان شیروں کے پاک خود ہے اس کے دانے میں نے کہا انہوں نے شیروں کے پاک خود کروے راتی جنوی نا ان کی شر بچہ میں یعور پاک خوبصور پاک شوہ ہے سمجھے تھمگیا تھانگلو کرو کوئی ایک حلاب ہے یہ خیروبی رہا ہے ہمارے پہ بتا تھما دیئے گئے کلام میں لکھا ہے سارا دن سورٹ ٹہرہ رہا ملیمان نے لکھا ہے جگریباً دئیس گھنٹے اور بیس منٹ نظام شم سے ساکت ہو گیا تھا کلام میں لکھے قوم میں انتقام دے رہی ہے اور کلام میں کیا مجھے شویر سے کھڑا ہے کلام بھی ٹھہرہ رہا ہے اور سورت بھی ٹھہرہ رہا ہے ہیلیلویہ جیسے ہی یہ ہوئیوں نے دیکھا ہوئیوں کی آنکھوں میں آنسوں ہوا دیں ہوئیوں نے سر جھکا دیئے یشوا کے پاس تھا کھڑے ہوئے نے کہا یشوا آج کے بعد ہم پہنی نصر تمہارے گناہ پہنے ہیں تم سالِ یوگلی پر جیسے سالِ مقبول کہتے ہو گلام ازاد کر دیتی ہونا ہمیں کبھی ازاد نہ کرنا ہم نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہو گئے خیلیلویہ آپ کو پتہ ہے بات یہ ہی ختم نہیں گئی یشوا لڑکے جچال میں آگیا یہ لوگ جو ہیں وہ چلدہ لے گا یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پر کچھ شہر کے بیرات آپ کو پتہ ہے کلام میں کیا لکھا ہے خدا نے کہا یشوا اپنا خیمہ اٹھا اور جا کر ان کے درمیان لگا دی ان کے ساتھ میرا عہدت دائمی ہے ہیلیلویہ یہ کہنا خدا کا خیمہ آدمیوں کے ترمیان ہے خدا کے لوگوں آج بھی جو لوگ خدا کے بیٹے یشو کے اہد کے اپر ہیں ان کے اوپر خدا کا خیمہ ہے آپ کو بتا آج تکھم پرستی بڑی ہے جو نیرے تے بیاں کے کان کر لانا آج بڑھونا آئے یہاں کو پاٹا پڑھوڑ جانا آج بڑھونا ہوئے ایسی ہوتا ہے نا اور جب کوئی اوڑو ترمیٹ ہو اس نے ڈیڈی کنسیب کیا اور چاند کی رہن پرسن لگا تھا سورج کی رہن لگا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اہم ہی ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہے کہ چاند اور سورج آپ کو زر اٹھو چاہ سکتے ہیں پھر یہ نہ کھایا کرو کہ دینے سورج نہ تینوں ستا بھی براتی چند ہی نہ یہاں اپنا عقیدہ بدلو شاند اپنے خدا کو بدلو سمجھ آئیے پھر یہاں یہ نہ کہنا نہ ہو کہ دینے سورج نہ تینوں ستا بھی براتی چند ہی نہ برات کے لوگوں وہ یشوہ تھا اس نے چاند اور سورج تھما دیا تھا اور اس میں صرف ایک نبی جتنی طاقت ہو سکتی ہے اگر آپ سب بڑے بابرکت لوگ ہیں بکھا ہے میں تمہارے ساتھ نیا اہد بانتا ہوں اور اس اہد کی وساسط سے تمہارے سارے گناہ ہوا اور یہ وہ اہد ہے جو میں نے تمہارے سامنے جو ڈھوٹی کھا کر اور کیسے بانتا ہی اپنا خون بلا کر بانتا ہے خدا کے لوگوں اگر ہم اس اہد کے اندر آگئے ہیں باقی اہدوں کو چھوڑتے ہیں نون باقی دس کو چھوڑیں ہم نے یہ کھانا کھانا ہے یہ یہ نہ ہو کھانا میں نے کہا کہ کھانا کھا کے اہد بانتا جاتا ہے اس کو کیا بودے تھے نمک کا اہد خدا کے بیٹے نے کہا میں تمہارے دل کی دروازے پر کیا کرتا ہوں ایک ہوتا ہے بیل دینا کھٹ کھٹا ہے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی اینیون کوئی بھی میری آواز سن کر دروازہ کھو دے تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر اور اس کے ساتھ میرا شیع اہد ہوگا شیع اہد ہے اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں خدا ہمارے ساتھ اہد میں پابند رہتا ہے اور ہم بعض اوقات نمک حرامیہ کر دیں ہمیں اپنے اہد پر قائم رہنا ہے جن کے لیے وہ اہد پر قائم رہتے ہیں ان کے درمیان آدمیوں کے خدا کا خینا موجود ہوتا ہے خدا کا بیٹا ہمیں شکونت کرتا ہے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں